یہاں بارش ہو رہی ہے ہلکہ ہلکی تشکلے چھتری لے کر مجھے ویڈیو بنا رہا ہوں آل عید کا ویڈیو ہے یہ جو ہمیشہ جس میدان میں میں بناتا ہوں ابھی یہاں عید کی نماز بھی ہونے والی ہے تو آج اس مبارک قربانی کے دن جو ایک عظیم یادکار ہے ایک سنت ابراہیمی ہیں تو اس دن ایک اہم میسیج پیغام میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں دراصل بات یہ ہے کہ جو آوے دھندے ورلی مڈکا جھگار شراب اور جو بھی ریتی اور ایکس وائزٹ جتنے بھی ہمارے زلے کے اندر گاؤں محلے کے اندر یہ چیزیں شروع ہیں تو اس کے ویروت میں نے جو ہے تو ایک کھلا سنگر شروع کیا ہوں علل اعلان جو ہے تو سوشل میڈیا کے ذریعے لکھت اقرار کے ذریعے پرشانسن سے پولیس محکمے سے میں سمپر کر رہا ہوں اور کاروائی بھی ہو رہی ہے نا شے گاؤں کے اندر کروڑوں کی ریٹ کو ہو گئی جھگار کے اٹھے پر اس کے علاوہ بھی کام ہمارا چل رہا ہے بہت اچھا بڑیا ہو رہا ہے اور میں نے ٹویٹ کے اوپر ایک سروے بھی کیا ہوں گے نا ایک کوشل میڈیا پر کہ یہ جو ہمارے گلی محلے کے اندر عوید ڈھندے اور غلط چیزیں ہو رہی ہے نیا اچھا بھرشٹا چام ہو رہا ہے اس کے لئے ذمہ دار کون جواب دار کون تو اس کے اندر جو ہے تو ڈاکٹر، ماسٹر، پترکار، راج نیتہ، پودھاری، ایمیلے، ایم پی اور اور بہت کچھ اس میں نام تھے اور لوگوں نے اپنی پرتی کریا دی سب نے اپنے بتایا کہ وہ کون کون ذمہ دار ہے جب آپ دار ہے تو اب جب سے میں نے یہ مشن شروع کیا تو اس کے بعد سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ماجی عامدار صاحب نے بھی اوے دھندے کے خلاف آواز اٹھائے اس کے علاوہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ راج نیتک پارٹی کچھ نیتہ پودھاری انہوں نے بھی نیویدن دی آواز اٹھائے تو بہت اچھی بات ہے اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں جو ادھر باقی پارٹیاں ہیں راج نیتک دل ہے سنگٹنا ہے انجی ہوئے انہوں نے بھی سامنے آ کر ہمارے سماج میں گلی محلے میں جو اوے دھندے انہ اتتے چار بھشتہ چار ہورا اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اس کے علاوہ کچھ نیوز پیپر پترکار بھی جو ہے تو آواز اٹھا رہے ہیں باتمی لگا رہے ہیں چھاپ رہے ہیں تو یہ بھی ایک بہت اچھا سنگٹ ہے کہ ہمارے سماج کے اندر کچھ ابھی بھی پترکار راج نیتا پڑھاری جو ہے راج نیتک پارٹیاں وہ سماج جیت میں سوچ رہی ہیں اوے دھندیوں کے خلاف جو ہے تو آواز اٹھا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور میں ایسا سمجھتا ہوں کہ بہت جلد بلڈھانا زلہ جو ہے تو عوید دھندی مکت ہو جائے گا اس کے علاوہ پھر میں ہمارے جو بلڈھانا زلہ کی جتنے بھی رننگ عامدار ہیں ایمپیز ہیں ہیں نا عامدار خاصدار اور ان سے بھی میں بنانتی کرتا ہوں کہ یہ جو ہے تو اسمبلی میں اور سنسط میں یہ ممتہ اٹھائے کہ بلڈھانا زلہ کے گلی گلی میں عوید گھٹکا جو ہے تو پاہٹ پانٹ اکر بھی مل رہا ہے جو بھی نشے کے عادی لوگ ہو چکے ہیں تو ان کو جو ہے مطلب پہلے تو یہ سب دھندے بند کیے جائے اور اس کے بعد پھر میں ان سے بنانتی کرتا ہوں جو پڑھاری نیتا اور جو بھی سماج کے شب چند تک ہے ایمپیز ہے کہ ان کے ریہیبیلیٹیشن کے لیے کچھ کرے ہیں نا کیا کہ یہ عادت چھوڑنا تو بڑا مشکل کام ہے تو اس کے لیے بھی ہمارا کام ہونا چاہیے ہم جو ہے تو پہلے دھندے بند کریں اور یہ جو جگار مٹکائی جو لت لگ بھی ہے جو جو گھٹکا اور نشے کی چیزوں کی ان کو لت لگ گئی تو اس کے لیے ہمارے پاس میں چیزوں کو کچھ پلان ہونا چاہیے ریہیبیلیٹیشن کے لیے کچھ کرنا چاہیے سنسد میں اور سنبھلی میں اس کے لیے آواز اٹھائی جائنا چاہیے ایسا میں ان سے مطلب میننتی کرتا ہوں اور ایک بات یہ ہے کہ مجھے دیکھ کر بہت ہی اچھا لگا کہ یہ جو ہے آوازیں اٹھ رہی ہیں نا اچھا ایک اور بات ابھی میں نے دیکھا نادرہ پولیٹیشن میں کئی مہیلہ جو ہے تو انہوں نے جا کر عوید دارو کے بیروس جو ہے نیویدان دیئے کئی مہیلہ ہے نا ایک دھو بھی نہیں ڈھیر ساری مہیلہ جو ہے تو اب میں یہاں پر آ رہا ہوں ایک سنسیٹیم ہوتا ہے نا وہ تو ایسا ہے کہ نام لے گے تو برا لگ جائے گا والی بات لیکن دو سال سے میں ان کو برابر اشارے کرتے رہا ہوں بار بار کچھ لفظ میں استعمال کرتا تھا جو بلکل سمجھ جاتے تھے لیکن آج میں خلے طور پر عید کا مبارک دین ہے نا سنت ابراہیمی کا دین ہے تو میں اس ایک طبقے کے بارے میں چرچہ کرنا چاہتا ہوں جنہیں وارثان امبیاء امبیاء کے وارث کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہے یہ وہی ہے جو ہمارے آس پاس میں آپ کو دکھائی دیتے ہیں ہماری گلی محلے میں رہتے ہیں جو امبیاء کے وارث ہے نا اور بڑی بڑی تقریریں اور بہت کچھ ہوتا ہے ان کی فضلت کے بارے میں نا علماء کی عزت کرے علماء کی قدر کرے علماء علماء تو واقعی علم والوں کی قدر ہونا چاہیے عزت ہونا چاہیے نا کیونکہ انبیاء کے وارث ہے تو ان کا مقام بھی اتنا بڑا ہے اور جہاں جب مقام آتا ہے تو ذمہ داری بھی آتی ہے اور جو ہے تو ذمہ داری یہ ہے کہ ادھ کلو فیسل بھی ہو رہے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ اس پر آواز اٹھائیں نا کہ پاس سے دس سال ہی اپنے پریوار کو چھوڑ کر آم گھر بار سے دور مدارس میں جو ہے تو تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے اخراجات کا جو بوجھ ہے وہ ملت کے قادو پر ہے نا ایک مزدور جو ہے مزدوری کرکی بھی جو ہے تو کچھ دیتا ہے اور کروڑ پتی بھی دیتا ہے تو ان کو چاہیے کہ جو ملت سماج اپنے خون پسینی کے کمائی سے ان کی انتظام کر رہا ہے نا تعلیم کا اور باقی سب چیزوں کا علم حاصل کرنے کا تو جب یہ سماج میں آتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ نبیوں والا کام کریں اور انبیاء کے وارث ہے تو اپنا وہ حق ادا کرے ہے نا اس کا جو ذمہ داری ہے تو علماء کی عزت کرو قدر کرو بلکل کرنا چاہیے ہے اور اس میں تو بہت لنبی لنبی خود یہ تقریر بھی کرتے ہیں کہ کرو کرو تو لیکن ان سے کوئی یہ کہنے والا نہیں کہ بھائی آپ انبیاء کے وارث ہیں تو اس کا حق ادا کرو ہے نا علماء ہوں تو اس کا حق ادا کرو رہو یہ ہے کہ آپ کے خلاف میں ظلم ہو رہا ہے نائنصافی ہو رہی ہے نشے کی لط میں لوگ برباد ہو رہے ہیں ورلی مٹکا جگار میں گھر برباد ہو رہے ہیں گھٹکے کے اندر سب سے پہلے تو تمہاں گھٹکا ان کو خود کو چھوڑنا پڑے گئے نا تو یہ میں مطلب اکتم کھل کر یہ بات ان کے سامنے رکھ رہا ہوں اب تک کہ دو سار میں کئی بار میں اشاروں میں سوچل میڈیا ویڈیوز کے اندر ان تک پیغام پہنچانے کی کوشش کیا ہوں اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ دوسری پارٹیا راجنہ دیکھ پڑاری یہ لوگ کھل کر آ رہے ہیں سامنے نویدن دے رہے مگر وارسہ نے انبیاء علماء کے وارس کی طرف سے ابھی تک کچھ ایکٹیویٹی مجھے دکھائی نہیں دے رہی اچھا میں نیشنل اور اوپر کی لیول کی بات نہیں کر رہا ہمارے گلی محلے کی سماج میں جو انبیاء کے وارس ہمارے آزو بازو رہتے ہیں جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں چائے پیتے ہیں چلتے پھرتے ہیں میں ان انبیاء کے وارس کی بات کر رہا ہوں کہ ہم خوش نصیب ہے کہ ہمارے محلے میں گلی میں ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جو لوگ ہیں ان کے اندر انبیاء کے وارس بھی موجود ہے تو جب اتنے عالی قسم کے بہترین اور مطلب اتنے بڑے ردوے والے ہمارے سماج کے اندر جو موجود ہے علماء موجود ہے انبیاء کے وارس موجود ہے نبیوں کا کام کرنے والے ہیں گلی گلی جو ہے تو جا کر تو میں ہمارے میں گلی گلی گروہ